بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے یاد آ گیا تھا کہ اس نے طویل بہوشی کا انجیکشن لگوانے سے پہلے اپنے ذہن کو ایک دھکتے پر مرکوز کر کے بلینک کر دیا تھا اور اب جب کہ اسے ہوش آیا تھا تو ظاہر ہے کہ دوا کے دباؤ نے اپنا کام کرنا تھا اور اسی دباؤ کا نتیجہ یہ درد تھا لیکن آنکھیں بند کرتے ہی درد میں آہستہ آہستہ افاقہ ہونا شروع ہو گیا پھر جب اس کا ذہن قدر نارمل ہو گیا تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور ادھر ادھر دیکھا وہ ایک روڈز والی کرسی پر جکڑا ہوا بیٹھا تھا اور اس کا جسم روڈز میں جکڑا ہوا تھا جبکہ اس کے ساتھ ہی بھی ساتھ ہی روڈز والی کرسیوں میں جکڑے ہوئے بہوش پڑے تھے یہ ایک خاص بڑا کمرہ تھا جس میں ایک بلد جل رہا تھا اور کمرے کا اکلوتا دروازہ بنتا عمران نے اپنے پیر پیچھے کی طرف موڑے تو دوسرے لمحے یہ محسوس کر کے اس کا مو بن گیا کہ کرسی کی نشست کے نیچے باقاعدہ دوہے کی چادر موجود تھی تاکہ پیر نیچے سے گزار کر کرسی کے اکبی پائپ میں موجود بٹن پریس نہ کیا جا سکے نارفوک نے اپنی طرف سے واقعی حد درج احتیاط کا مظاہرہ کیا تھا کہ طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگانے کے باوجود بھی اس سے تمام احتیاطی تضابی اختیار کی تھی اس کمرے کے سامنے والی دیوار اور چھت کے قریب نصب روشن دان میں موجود سیشے کی دوسری طرف تاریخی دیکھ کر امران سمجھ گیا کہ رات کا وقت ہے کرسی کی نشست کے نیچے چادر موجود تھی وہ اتنی بات تو بہرحال سمجھ گیا تھا کہ روڈز کا سسٹم اپ بھی پائے میں ہے ورنہ خصوصی طور پر چادر لگانے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی اس سے معلوم تھا کہ صبح ہوتے ہی کامروں میں اس الیکشن کا اعلان ہو جانا ہے اور سرگشاہ کا جو اس وقت بقول نارفوک ایکریمیا کے قبضے میں ہیں اور ان سے ایکریمیا کی حمایت میں اعلان کرائے جائے گا اور اس اعلان کے بعد سارا کھیل ختم ہو جائے گا مسلم بلوک کا ٹریٹی پر قبضہ کا خواب بکھر کر رہ جائے گا اور ایکریمیا کا ایک بار پھر ٹریٹی پر قبضہ ہو جائے گا کیونکہ سرگشاہ کا قبیلہ یوشکہ کا صدر کمرون کے مخالف قبیلے کی حمایت میں اعلان کا مطلب یہی ہو سکتا ہوگا کہ صدارت کا عہدہ بہرحال لے جائیں گے اور وہ بہرحال سو فیصد مسلم بلوک کی بجائے ایکریمیا کی مدد کریں گے اس لئے وہ صبح ہونے سے پہلے ہر حالت میں سرگشاہ کا کو ایکریمیا کی گرفت سے آزاد کرانا چاہتا تھا اس کے لئے ظاہر ہے کہ اس کا ان روڈز کی گرفت سے آزاد ہونا بہت ضروری تھا چنانچہ اس کا ذہن تیزی سے اس بارے میں مختلف ترقیبیں سوچ رہا تھا کرسی کے پائے میں زمین میں گڑے ہوئے تھے اور کرسی خاصی مضبوط تھی یہ تو غنیمت تھا کہ امران کے پیر کرسی کے پائیوں کے ساتھ کلپ نہ کیے گئے تھے شاید انہوں نے اس کی ضرورت ہی نہ سمجھے تھی اس لئے امران نے اپنے جسم کو بائیں طرف کو سمیٹا اور اپنی بائیں ٹانگ سائٹ پر کی اور اس کے بعد اس کے جسم کا زاویہ بھی کچھ ایسا ہی ہو گیا تھا کہ ٹانگ میں درد کی تیز لہریں سی اٹھنے لگی تھی لیکن وہ ہوت بہنچے اپنا کام کر رہا تھا اس نے اپنے پیر کو بڑی مشکل سے موڑ اور موڑا اور پھر اسے اگ بھی پائے پر رگڑنا شوق کر دیا چین نموں کی کوشش کے بعد اچانک کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی روڈز کرسی سے غیب ہو گئے اور امران نے مری ہوئی ٹانگ سیدھی کی اور ایک طویل سانس لے کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اب مسئلہ تھا آپ کے ساتھیوں کی ہوش میں آنے کا اسے معلوم تھا کہ طویل بے ہوشی کے انجیکشن کے بعد بغیر اس کی انٹی دوا کے یہ کسی طرح بھی ہوش میں نہ آ سکتے تھے لیکن اسے اس کا توڑ بھی معلوم تھا اس کے لیے تیز دھار خنجر یا کوئی نوکدار چیز چاہیے تھے اور پھر اس کی نظر سامنے ایک علماری پر جم گئے وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اسے علماری کے پٹ کھولے جو اس کے چہہے پر بے اختیار مسکراہت ابر آئے علماری میں تشدد کے لیے ہر قسم کے آلات موجود تھے جن میں تیز دھار خنجر بھی شامل تھے عمران نے خنجر اٹھائے اور اپنے ساتھیوں کی طرف پڑ گیا اس نے خنجر کی مدد سے ان کی گردنوں کے اکوبنگ کٹ لگائے اور تھوڑا سا خون نکلتے ہی اس کے ساتھیوں نے خود بخود ہوش میں آنا شروع کر دیا کیونکہ اس طرح معمولی سا خون نکل جانے سے آساب کو تحریک مل جاتی تھی اور بے ہوشی کی دوا کے اثرات جو دراصل آساب کی حرکت کو سست کر دیتے تھے وہ اثرات ختم ہو جاتے تھے لیکن خون بھی اتنا نہ نکلتا تھا کہ اسے بند کرنے کے لیے بھی باقاعدہ مرحب پٹی کرنی پڑے تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھی جولیا کیپٹن شکیل اور تنویر تینوں ایک ہی کر کے ہوش میں آگئے اور پھر عمران نے انہیں موجودہ حالات کے بارے میں بریف کر کے ان کے روڈز کھول دیے اور وہ سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہم نے صبح ہونے سے پہلے پہلے ہر صورت میں سرگر شاکہ کو اپنی تحویل میں لینا ہے یہ تو شکر ہے کہ انہوں نے سرگر شاکہ کو یہیں اس ٹاوہ میں ہی رکھا ہوا ہے ورنہ وہ اسے اکریمیاں بھیجواز دیتے تو مسئلہ بن جاتا عمران نے کہا لیکن عمران صاحب کیا نرفوک کو اس کا علم ہوگا کہ سرگر شاکہ کو کہاں رکھا گیا ہے کیپٹن شکیل نے کہا ظاہر ہے اسے معلوم نہیں ہوگا تو اور کسے ہوگا اسے کی گردن تو دبانی پڑے گی ہمیں تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا کیپٹن شکیل درست کہہ رہا ہے نرفوک کو اس کا علم نہیں ہوگا کیونکہ نرفوک نے اس سلسلے میں جو کچھ بتایا ہے اسے یہی ظاہر ہوگا کہ اسے اس سارے واقعات کا علم چیف سیکرٹری صاحب سے ہوا ہے لیکن اس نے اس ٹاوہ میں اکریمیا کے سفیر کا حوالہ دیا ہے اسے میرا خیال ہے کہ اکریمیا کے سفیر کو ہی اس بات کا علم ہوگا کہ سگر شاکر کو کہاں پر رکھا گیا ہے عمران نے جواب دیا پھر تو ہمیں یہاں سے نکل کر سیدھا سبارت خانے پہنچنا چاہیے جولیا نے کہا اور عمران نے اس بات میں صحیح لا دیا اس علماری میں تو اسلحہ نہیں ہے لیکن خنجہ بغیرہ موجود ہیں نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے نجانے یہاں کتنے افراد ہوں اور ہمارے پر بہر ارائل وقت نہیں ہے اس نے تنویر والا ایکشن چلے گا عمران نے مسکراتو ایک آور پر تیزی دروازے کی طرف پڑ گیا اس کا خیال تھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک تو نہیں انہیں تبیل بہوشی کے انجیکشن لگائے گئے تھے اس کے علاوہ انہیں روڈز والی کرسیوں میں جکڑا گیا تھا اس کے بعد دروازہ بن کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا لیکن عمران نے جب دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اس کے موہ سے بے اختیار ایک تبیل سانس نکل گیا کیونکہ دروازہ واقعی لوک تھا نارف فوق واقعی بہت محتاط تھا کیا ہوا عمران صاحب دروازہ لوک ہے کیا کیپٹر شکیل نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا ہاں لیکن یہ آسانی سے کھل جائے گا کیونکہ اس میں مکینیکل لوک لگا ہوا ہے عمران نے کہا اور پھر اس نے جھک کر اپنے جوتے کا ترسمہ کھولنا شروع کر دیا ترسمہ کھول کر اس نے اس کے ایک سرے کو جس پر کلپ لگا ہوا تھا کی ہول میں ڈالا اور پھر ترسمہ کو مخصوص انداز میں مورنا شروع کر دیا کچھ دیر کی مہینہ مسلسل کوشش کے بعد ہلکی سی کھٹک کی آواز سنائی دی اور لوک کھل گیا عمران نے ترسمہ باہر نکالا اور اسے دوبارہ جوتے میں ڈال کر اچھی طرح کسکر باندیا پھر دروازہ کھول کر وہ آہستگی سے باہر آگئے یہ ایک چھوٹی سی رہداری تھی جو ایک طرف سے بند تھی جبکہ دوسری طرف سے سیڑیاں اوپر کو جا رہی تھی سیڑیوں کے اختتام پر بھی ایک دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا عمران آہستگی سے سیڑیاں چڑھتا ہوا اوپر کو پہنچا اس نے دروازہ کھول کر سر باہر نکالا اور ادھر ادھر دیکھا تو یہ ایک طویل رہداری تھی جو آگے جا کر مر گئی تھی رہداری میں ایک کمرے کا دروازہ تھا اور کمرے میں روشنی بھی ہو رہی تھی اور باتے کرنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی آوازوں سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ دو آدمی ہیں عمران نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا اور پھر دروازے سے نکل کر رہداری میں پہنچ گیا رہداری میں بھی بلپ جل رہے تھے عمران آہستہ آہستہ اس دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا دروازے کے قریب رکھ کر اس نے اپنی پشت دیوار سے لگا دی اب اس کے ساتھی بھی اس کی پیروی کر رہے تھے باتوں کی آوازیں اب بند ہو گئی تھی عمران نے سر آگے کر کے جہاں کا تو وہ بے اختیار مسکرا دیا کمرے میں دو آدمی کرسیوں پر بیٹھے شراب دوشی میں مصروف تھے ان کی مشین گنے بھی میز پر رکھی ہوئی تھی عمران نے گردن موڑ کر اپنے ساتھیوں کے ہاتھ سے مخصوص اشارہ کیا اور پھر ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجن لیے وہ یک لخت موڑ کر دروازے میں داخل ہو گیا خبردار عمران نے کہا تو وہ دونوں یک لخت بے اختیار اچھل کر اٹھنے ہی لگے تھے کہ عمران کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے گھوما اور اس کے ہاتھ میں موجود خنجن بجلی کسی تیزی سے ایک آدمی کی گردن میں دستے تک اترتا چلا گیا اور وہ آدمی ہلکی سی چیخ مار کر نیچے گرا اور بری طرح تڑپنے لگا جبکہ دوسرے آدمی پر تنویر نے چھلانگ لگا دی تھی اور بلک جھپکتے میں وہ آدمی ہوا میں کلبازی کھا کر فرش پر ایک دھماکہ کے ساتھ گرا ہی تھا کہ عمران نے پیر اس کی گردن پر رکھ کر تنویر کو ایک طرف ہٹنے کا کہا جبکہ جولیو اور کیپٹن شاکیل نے مشین گن جھپٹ لی تھی خنجر کھانے والا آدمی ہی ساکت ہو چکا تھا یہاں کتنے آدمی ہیں بولو عمران نے پیر مورتے ہوئے کہا تو اس آدمی کے اٹھتے ہوئے ہاتھ ایک جھڑکے سے نیچے گر گئے عمران نے پیر کو اور مورتے ہوئے گھرا کر کہا اس منزل پر ہم دونوں ہیں اوپر والی منزل میں آٹھ آدمی ہیں اس آدمی نے رک رک کر کہا اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح مسک ہو چکا تھا اور یہ الفاظ بھی اس نے بڑی مشکل سے رک رک کر ادا کیے تھے یہاں سے براہ راست باہر جانے کا راستہ بتاؤ وردہ عمران نے پیر کو مزید مورا اور پھر واپس ہٹ کر لیا بتاتا ہوں یہ پیر ہٹا لو یہ عذاب ہے ہٹا لو اسے بتاتا ہوں اس آدمی نے بھنچے بھنچے لہجی میں کہا جلدی بتاؤ غلط بلایا تو ایک ایک ریشہ لہجہ کر دوں گا عمران نے سرد لہجی میں کہا اور پیر کو ذرا سا پیچھے مور دیا تو اس آدمی کی چہرے پر موجود تکلیف کے تاثرات پر کافی کمی آگئی اور پھر اس نے واقعی راستہ بتانا شکر دیا جاؤ تنویر چیک کرو کیس نے صحیح بتایا ہے یا نہیں عمران نے کہا اور پیر کو اور واپس مور لیا لیکن اٹھایا نہیں میں نے درست بتایا ہے مگر تم تو بے ہوشت اور بندے ہوئے تھے اس آدمی نے اس باہر قدرت سہولت بھئی لہجی میں کہا خاموش پڑے رہو ورنہ عمران نے غوراتے ہوئے کہا تنویر اس دوران باہر نکل گیا تھا اور کیپٹن شکیل بھی اس کے ساتھ تھا اور پھر دس من بعد وہ دونوں واپس آگئے راستہ درست ہے اکبی سڑک پر نکلتا ہے تنویر نے کہا اور عمران نے ایک جھٹکے سے پیر مور دیا پھر اس آدمی کے جسم نے ایک جھٹکہ کھایا اور پھر اس کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئیں ان کی تلاشی دو یقیناً ان کے پاس ریولور وغیرہ بھی ہوں گے مشین گنیں یہیں رہنے دو عمران نے اس آدمی کے ہلاک ہونے پر اس کی گردن سے پیر ہٹاتے ہوئے کہا تو تنویر اور کیپٹن شکیل نے جھک کر ان دونوں کی تلاشی لینا شکر دی اور پھر واقعی ان کی جیبوں سے دو مشین پسٹل برامت ہو گئے آو عمران نے کیپٹن شکیل کے ہاتھ سے مشین پسٹل لیتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر آگئے تھوڑی دیرے بعد وہ آگے اس چامل جدہ امارت کی اکبی طرف ایک سڑک پر پہنچ گئے رات کا تقریباً پچھلا پہر تھا اس لئے سڑکوں پر ترافیک خاصی کم تھی وہ سب تیز سے اس قدم اٹھاتے آگے بڑھتے چلے گئے پھر ایک موڑ پر وہ نسبتاً ایک زیادہ مصروف سڑک پر پہنچ گئے عمران نے جیبوں کو تٹولا تو سکھوں والی مخصوص جیب میں سکھیں موجود تھے وہ تیزی سے ایک پبلک فون بوت کی طرف بڑھا اس نے ریسیور اٹھایا اور انکوائری کی نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیئے یس انکوائری پلیز ایک نسوانی آواز سنائی دی ایکریمین سفارت خانے کا نمبر دیں عمران نے مقامی لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا عمران نے کریڈن دبایا اور پھر جیب سے سکھیں نکال کر اس نے بوت میں ڈالی اور تیزی سے آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا یس ایکریمین سفارت خانہ ایک مردانہ آواز سنائی دی لہجہ بتا رہا تھا کہ بولنے والا گارڈ ہے میں ایکریمین سے اسسسنٹ سیکریٹری ٹو اسٹیٹ بول رہا ہوں سفیر صاحب کی رہائشگاہ کا نمبر چاہیئے مجھے میں نے ان سے امرجنسی میں بات کرنی ہے عمران نے لہجے کو اور باباکار اور باروک بتاتے ہوئے ایکریمین لہجے میں کہا اس وقت تو جناب وہ اپنے بیڈروم میں ہوں گے گارڈ نے حیرت بھری لہجے میں کہا اوہ یو نانسنس اٹیز موسٹ امرجنسی جلدی بتاؤ عمران نے وہ راتے ہوئے کہا تو گارڈ نے جلدی سے نمبر بتا دیا یہ نمبر سفارت خانے میں موجود رہائشگاہ کا ہوگا عمران نے پوچھا اوہ نہیں جناب سفیر صاحب تو ریمنڈ روٹ پر رہتے ہیں سکسٹی تھری ریمنڈ روٹ پر یہ تو وہاں کا نمبر ہے دوسری طرف سے گارڈ نے کہا اوکے تھینکیو عمران نے کہا اور ریسیوہ رکھ کر وہ بوت سے باہر آ گیا کیونکہ اس کا مقصد حل ہو گیا تھا سفیر کی رہائشگاہ کا پتہ اسے معلوم ہو گیا تھا اور پھر تھوئی دیر بعد انہیں ایک خالی ٹیکسی مل گئی اور عمران نے اسے ریمنڈ روٹ کا پتہ بتا دیا اور پھر وہ سب ٹیکسی میں بیٹھ کر آگے بڑھ گئے ریمنڈ روٹ پر آپ نے کہاں پر ہوتا نہیں جناب ٹیکسی ڈائیور نے بیس منٹ کی ڈائیونگ کے بعد ٹیکسی ڈائیور کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے کہا سکسٹی ریمنڈ روٹ پر عمران نے جو اکبی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا جواب دیا کیپٹن شکیل نے ٹیکسی ڈائیور کو پیمنٹ کی اور پھر انہوں نے بظاہر اپنا رخ پلازر کی کمپاؤن گیٹ کی طرف کر دیا لیکن جب ٹیکسی آگے بڑھ گئی تو وہ رک گئے اور پھر اتمنان سے آگے بڑھتے چلے گئے یہاں سڑک کے دونوں طرف رہائشی کوٹھیاں بھی تھی اور رہائشی پلازے بھی لیکن سب کا سٹینڈرڈ انتہائی آلہ تھا اور پھر انہوں نے سکسی تھری نمبر تلاش کر لیا یہ ایک خاص بڑی کوٹھی تھی جس پر باقاعدہ ایکریمیا کا جھنڈا بھی دہرہ رہا تھا وسیعو عریض بھاٹک کی سائیڈ پر باقاعدہ گارڈ روم بنا ہوا تھا اس میں روشنی ہو رہی تھی یہاں پر ڈائریکٹ ایکشن ہوگا عمران نے پھر ساتھیوں سے کہا اور پھر وہ گارڈ روم کی طرف پڑ گیا اسے کال بیل کا بٹن پریس کیا تو گارڈ روم کا دوازہ کھلا اور پھر چھوٹا بھاٹک کھلا اور ایک مسلح باوردی نوجوان جیسے ہی باہر آیا اچانک عمران اسے دھکیلتا ہوا اندر لے گیا اور پھر اسے پہلے کہ وہ سنبھلتا عمران کا بازو بجلی کسی تیزی سے گھما اور ہلکی سی کھٹک کی آواز کے ساتھ ہی وہ اچھل کر نیچے گرا اور تڑپنے لگا جبکہ اس دوران تنویر تیزی سے گارڈ روم میں گھوسا لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا البتہ وسیعو حریض سہن کے بعد پورچ اور برامدہ نظر آ رہا تھا پورچ میں دو جدید موڈل کی کیڈلوک کاریں موجود تھیں لیکن برامدہ میں کوئی آدمی نہ تھا اور ہم نے سائٹ سے ہو کر اک بھی طرف جانا ہے کیونکہ یہاں برامدہ میں کسی آدمی کی ادھم موجودگی کا مطلب ہے کہ یہاں باقاعدہ سائنسی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہوں گے عمران نے کہا اور اس کے ساتھیوں نے اس بات میں سہی ہلا دیا اسے اٹھا کر گارڈ روم میں ڈال دوں عمران نے سامنے پڑے ہوئے نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور تنویر نے جھک کر اسے اٹھایا اور گارڈ روم میں لے جا کر ڈال دیا اور پھر وہ آئیس ایسا سائٹ گلی سے کی طرف پڑھ گئے سائٹ گلی سے ہو کر وہ اک بھی طرف پہنچے تو عمران کی توقع کے این مطابق اک بھی طرف ایک کمرے کی کھڑکی بیٹ روم کی تھی اور بیٹ روم میں ایک آدمی سویا ہوا نظر آ رہا تھا یہ آدمی اپنے لباس سے ملازم لگتا تھا عمران کھڑکی پر چڑھا اور آہستہ سے اندر اتھا گیا لیکن نیچے فرش پر کارلین بچھا ہوا تھا اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی ایک ایک کر کے اندر پہنچ گئے وہ آدمی گہری نیند سویا ہوا تھا بیٹ کی سائٹ پر رکھی ہوئی میز پر ایک انٹرکوم بھی موجود تھا اور ساتھ ہی شراب کی ایک بٹل بھی موجود تھی عمران دوسرے دروازے کی طرف بڑھا اس نے دروازہ آہستہ سے کھول کر ادھر جھانکا تو یہ اندرونی رہداری تھی جس پر اور کمروں کے دروازے پی تھے عمران نے دروازہ بند کر کے اس اندر سے لوک کر دیا اس کے بعد اس نے بستر پر گہری نیند سوئے ہوئے آدمی کو جھنجھوڑ دیا چلنہ مباد وہ آدمی بے اختیار ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھا اپنے بستر کے گلد موجود اتنے آدمیوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر یکلخت انتہائی خوف کے تاثرات ابرے اور چیخ ماننے کے لیے اس کا مو کھلا ہی تھا کہ عمران نے اس کے مو پر ہاتھ رکھ دیا خبردار اگر آواز نکالی تو گولی مار دیں گے عمران نے غوراتے ہوئے کہا تو اس آدمی کا چہرہ خوف کی شدت سے مزید بگڑ گیا لیکن عمران نے محسوس کیا کہ اس کا مو بند ہو گیا ہے اور وہ حیرت و خوف کے فوری جھٹکے سے نکل آیا ہے تو عمران نے ہاتھ ڈالیا اس کے ساتھ ہی اس دن دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل کی نال اس کی کنپٹی سے لگا دی کیا نام ہے تمہارا عمران نے سرد لہجے میں پوچھا بٹ میرے نام بٹ ہے بٹ اس آدمی نے بکھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا یہاں کیا کام کرتے ہو عمران نے پہلے سے بھی زیادہ سرد لہجے میں کہا بم بٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا صفیر صاحب کہا ہے عمران نے پوچھا وہ اپنے بیڈروم میں ہیں بٹ نے جواب دیا کہا ہے ان کا بیڈروم پوری تفصیل بتاؤ عمران نے کہا تو بٹ نے تفصیل بتانا شروع کر دی اسے جو تفصیل بتائی تھی اس کے مطابق اس کمرے سے باہر رہداری کے درمیان میں ایک دروازہ ہے جو ایک اور رہداری میں نکلتا ہے اس رہداری کے احترام پر صفیر صاحب کا بیڈروم ہے دروازہ اندر سے بند ہے اور جب تک صفیر صاحب نہ کھولیں پہر سے نہیں کھل سکتا اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو دروازہ کیسے کھولو گے عمران نے پوچھا صفیر صاحب کو فون کر کے کہنا پڑتا ہے اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو دروازہ کھول دیں گے ورنہ نہیں مگر آپ لوگ یہاں کیسے پہنچ گئے کوٹی میں تو الارم نصب ہے اور الارم بکتے ہی تمام کوٹی کے دروازے اندر سے خود بخود لوگ ہو جاتے ہیں برٹ نے کہا وہ اپنی طرح سنبھل چکا تھا ایک افریقی شخصیت کو صفیر صاحب نے آکھوٹی میں رکھا ہوا ہے کہاں رکھا گیا انہیں عمران نے پوچھا مجھے نہیں معلوم اور نہیں ہاں صفیر صاحب کسی کو لے کر آئے تھے برٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا یہاں تمہاری علاوہ کتنے ملازم ہیں عمران نے پوچھا چار ملازم ہیں اور ایک گارڈ بیگم صاحبہ زیادہ ملازم رکھنا پسند نہیں کرتی ان کے کمرے کہاں ہیں عمران نے پوچھا اس رہداری میں ہیں برٹ نے جواب دیا تو عمران کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے گھوما اور برٹ چیکتا ہوا بستر پر گرا اور چلنے میں ترپنے کے بعد ساکت ہو گیا کنپٹی پر پڑھنے والی ایک ہی جچی طلی اور زوردار ضرب نے اسے بے ہوشی کی وادی میں دھکیل لیا تھا جاؤ اور ان چاروں ملازمین کے کمروں میں داخل ہو کر انہیں بے ہوش کر دو اس کے بعد ملازم نہیں اٹھیں گے لیکن خیال رکھنا بیرونی دوازے کے قریب نہ جانا ورنہ وہ خفیہ الارم بج اٹھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان کا تعلق کسی قریبی پولیس اسٹیشن سے بھی ہو عمران نے کہا تو سب ساتھیوں نے اسبات میں سرح لا دیا اور پھر بیرونی دوازے کی طرف پڑ گئے عمران بھی ان کے پیچھے باہر رہداری میں آ گیا اس کے ساتھی رہداری میں موجود کمروں میں داخل ہو رہے تھے کیونکہ اس سب کے دوازے کھلے ہوئے تھے عمران آگے بڑا اور پھر اس دوازے کے سامنے جا کر رو گیا جو رہداری کے درمیان میں تھا اور دوسری طرف سے بند تھا دوازہ لکڑی کا تھا اس میں نہ ہی کوئی طالع تھا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی رکھنا عمران نے اسے ہاتھ نہیں لگایا بلکہ اسے اوپر سے نیچے تک اور سے دیکھتا چلا گیا تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھی واپس آ گئے ایک عورت اور تین مرد تھے رب کو بے ہوش کر دیا ہے جولیا نے کہا اور عمران نے اس بات پر سر ہلا دیا اب یہاں کھڑے کیا سوچ رہے ہو اس دوازے کو توڑ دیتے ہیں تنویر نے کہا نہیں ہو سکتے اس میں کوئی خفیہ الارم موجود ہو میں چاہتا ہوں کہ اکریمی سفیر کو اس حالت میں جا کر پکڑوں کہ وہ کسی کو کال بھی نہ کر سکے عمران نے کہا عمران صاحب جب بیرونی دروازے پر الارم موجود ہیں تو اندرونی دروازے میں الارم نہیں ہو سکتے یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے ویسے اگر آپ چاہیں تو کسی ملازم کو ہوش میں لاکر اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کس نمبر پر اکریمی سفیر کو ان کے بیڈروم میں فون کرتے ہیں پھر انہیں فون کر کے بھی دروازہ کھلوائے جا سکتا ہے کیپٹن شکیل نے کہا میں نے جانبوچ کر اس برٹ سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں تھا کیونکہ اس وقت یہ سفیر جس کی تحویل میں سکشاکہ ہے بہت چوکنہ ہوگا معمولی سے خلاف پر معمول حرکت سے وہ بیڈروم سے ہی کسی کو فون کر سکتا ہے عمران نے کہا اور پھر اس نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور اس کی نال دروازے سے لگائی لیکن جب کوئی الارم وغیرہ نہ بجا تو اس نے اس نال کی مدد سے دروازے کو خوب اچھی طرح دبایا اسی طرح ایسے دروازے کے اوپر والے حصے اور نیچے والے حصے کو بھی دبا کر چیک کیا اور اس طرح دروازے کو دبانے سے اسے معلوم ہو گیا کہ دروازہ اندر سے درمیان سے بند ہے شاید کوئی چٹخنی سے یا خصوصی لوگ نصب تھا جس کا کوئی حصہ باہر کی طرف موجود نہ تھا عمران نے ایک جگہ پر مشین پسٹل کی نال رکھی اور اسے خوب زور سے دبایا اور پھر ٹریکل دبا دیا تھک تھک کی تیز آوازیں ابری اور اس جگہ کے پرخچے اڑ کر اندونی طرف کو گرے اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلتا چلا گیا اور عمران اندر داخل ہو گیا یہ ایک رہدائی تھی اس کے اختتام پر ایک اور دروازہ تھا لیکن یہ دروازہ کھلا ہوا تھا عمران کے ساتھی اس کے پیچھے اندر داخل ہوئے چلا موباد وہ ایک بیٹروم میں موجود تھے ایکریمی صفیر بستر پر گہری نین میں مدہوش پڑا ہوا تھا درمیانی دروازے میں ایک اور دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا عمران نے جولیا کو اشارہ کیا اور جولیا اس دروازے کی طرف پڑھ گئی اس نے دروازے کی طرف دوسری طرف جھانکا شفیر کی بیگم دوسرے کمرے میں سوئی ہوئی ہے جولیا نے سگوشی کرتے ہوئے کہا تم اسے بے ہوش کر دو عمران نے کہا اور جولیا سر ہلاتی ہوئی دوبارہ اس دروازے کی طرف مڑ گئی تنویر شفیر صاحب کے دونوں ہاتھ ان کے اکم میں کر کے بیلٹ سے باندھو عمران نے تنویر سے کہا اور تنویر نے جلدی سے بیلٹ کھولی اور پھر بیلٹ پر گہری نین پڑھے ہوئے شفیر کی طرف پڑھ گیا شفیر صاحب دائیں پہلو پر سوئے ہوئے تھے تنویر نے اسے آہستہ سے الٹا کیا اور پھر بجلی کسی تیزی سے اس کے دونوں ہاتھ اکم میں کر کے بیلٹ سے باندھنے لگا شفیر کے موں سے کر رہ سی نکلی اور اس کا جسم حرکت کرنے لگا لیکن تنویر نے واقعی اہرت انگیز تیزی کا مظاہرہ کیا تھا اسے سفیر کے بازو اس کے پوری طرح ہوش میں آنے سے پہلے ہی باندھ دیا اور پھر اسے اس نے سیدھا کر دیا چلنمو بعد سفیر کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں اور اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن ہاتھ اکم میں بندے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ نہ سکا البتہ اس کا چہرہ شدید حیرت کی وجہ سے بری طرح بگرسا گیا تھا اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھا دو امران نے کہا اور تنویر نے اسے بازو سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے کھینچ کر بیٹھ کی سائیڈ میں پڑی ہوئی کرسی پر بٹھا دیا کیا مطلب یہ تم کون ہو اور یہ میرے بیڈ روم ہے کیا مطلب سفیر کی حالت واقعی بہت خراب ہو رہی تھی اس لئے میں جولیا دوسرے کمرے سے باہر آگئی میں نے اسے بہوش کر دیا ہے اور بان بھی دیا ہے جولیا نے کہا کیا کہہ رہی ہو کسے بہوش کر دیا ہے کون لوگ ہو تم لوگ اور یہاں کیسے پہنچ گئے اس بار سفیر نے قدر سنبھلے ہوئے رہجے میں کہا تمہاری بیوی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تمہارا نام کیا ہے عمران نے دیب سے مشین پسٹل نکالتے ہوئے سرد رہجے میں کہا میرا نام رمزے ہے اور میں اکریمیا کا سفیر ہوں کیا تم ڈاکو ہو لیکن سفیر نے کہا اور عمران مسکرا دیا ہمارا تعلق پاکیشیا سیکھٹ سویز سے ہے سفیر صاحب اور اب تم بتاؤ گے کہ تم نے سکشاکر کو کہاں پر رکھا ہوا ہے کون سکشاکر کیا مطلب سفیر نے کہا خواہ مخواہ اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں ایک سفیر ہو سیکرٹ ایجنٹ نہیں ہو اس لئے تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم بتا دو کہ سکشاکر کہاں پر ہیں ورنہ دوسری صورت میں یہاں تمہاری چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا تمہارے ملازم ہلاک ہو چکے ہیں عمران نے کہا میں واقعی سکشاکر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے سفیر نے کہا تنویر تمہارے پاس خنجر موجود ہے عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا ہاں ہے تنویر نے اس بات کے سرح لاتے ہوئے کہا تم اس کی زبان کھلواؤ لیکن خیال رکھنا کہ یہ ہلاک نہ ہو جائے عمران نے سرد لہجے میں کہا ابھی لو یہ کیا اس کے فرشتے بھی ابھی سب کچھ بتا دیں گے تنویر نے کہا اور اس کے ساتھی اس انجیب سے ایک تیز دھار خنجر نکالا یہ خنجر شاید وہ اس اڈے سے اٹھا لیا تھا جہاں انہیں بے ہوش کر کے رکھا گیا تھا اور دوسرے میں کمرہ سفیر کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا تنویر کا بازو گھوما تھا اور خنجر سے سفیر کے کان کا کچھ حصہ کٹ گیا کھر نیچے گر گیا تھا بولو ونہاں اس بارہ خنجر تمہاری آنکھ میں گز جائے گا تنویر نے سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو گھوما اور کان کا کچھ اور حصہ کٹ گیا سفیر کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور اس کا جسم تکلیف کی شدت سے بری طرح کاپنے لگا مم 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 مارو میں بتاتا ہوں مم مارو یک لخ سفیر نے حضیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا رک جاؤ تنویر اور تم بھی سن لو رمزے اگر تم نے جھوٹ بولا تو پھر تمہارے انجام عبرتناک ہوگا عمران نے سرد لہجے میں کہا وہ گانے شہوس میں ہے سفیر نے کہا گانے شہوس کہا پر ہے عمران نے پوچھا اسٹرابا کے شمالی نواح میں ایک ہفامہوس ہے اسے گانے شہوس کہا جاتا ہے سفیر نے جواب دیا تنویر اس کی بائیں آنکھ نکال دو یہ جھوٹ بول رہا ہے عمران نے سرد لہجے میں کہا اور پہر اس سے پہلے کہ سفیر احتجاج کرتا تنویر نے انتہائی صفاقی سے خنجر کی نوک اس کی بائیں آنکھ میں اتار دی سفیر کے حلق سے انتہائی کربناک چیخیاں نکر لے لگے اور اس نے اتھر ادھر سر ماننے شکر دیا اور چند لمحو بعد ہی اس کی گردن ڈھلک گئے اس کی بیوی کو لے کر آو عمران نے جولیا سے کہا اسی سے پوچھ لو اسے کیا کہنا ہے جولیا نے حیران ہو کر کہا جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو سمجھی عمران نے اکلک خور راتے ہوئے کہا تو جولیا پہ اختیار سہم سی گئے اور پھر تیزی سے ملاحقہ کمرے کے دوازے کی طرف پڑ گئی چند لمحو بعد وہ واپس آئی تو اس کی کاندھے پر ایک ادھیر عمر عورت موجود تھی جس کے جسم پر بندے ہوئے رات کا لباس موجود تھا اور اس کے ہاتھ اس کے اکم میں ایک چادر سے بندے ہوئے تھے جولیا نے اسے سفیر کے ساتھ والی کلسی پر بٹھا دیا اسے ہوش میں لے کر آو عمران نے کہا تو جولیا نے دونوں ہاتھوں اور ہاتھوں سے اس کا ناک و کاند بند کر دیا چند لمحو بعد اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمدار ہوئے تو جولیا نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ گئی چند لمحو بعد سفیر کی بیگم کی آنکھیں کھل گئی اور اس نے بے اکٹیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن جولیا نے اس کے کاندے پر ہاتھ اکرے سے بیٹھنے رہنے پر مجبور کر دیا اپنے شوہر کی حالت دیکھ لو میسیس رمزے ابھی اس کی ایک آنکھ ضائع ہوئی ہے عمران نے سرد لہجے میں کہا تو میسیس رمزے نے گردن موڑ کر دیکھا اور پھر اس کے حلق سے بے اکٹیار چیخیں نکلنے لگیں یہاں تمہاری چیخیں سننے والا کوئی بھی نہیں ہے عمران نے سرد لہجے میں کہا تم؟ تم کون ہو؟ اور یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں سے کیسے پہنچ گئے؟ چند لمحو بعد میسیس رمزے نے انتہائی خوفزدہ سے لہجے میں کہا تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے پوچھا روسیلا رمزے عورت نے انجواب دیا اب وہ کسی حد تک سنبھل چکی تھی تو میسیس روسیلا جس طرح تمہاری شہر کی ایک آنک زائر ہو گئی ہے اسی طرح دوسری آنک بھی زائر کی جا سکتی ہے اور بالکل اسی طرح تمہیں بھی اندھا کیا جا سکتا ہے اور تمہارا یہ خوبصورت چہرہ اس حد تک بگاڑا جا سکتا ہے کہ دیکھنے والے تمہارا چہرہ دیکھ کر مو پھیڑ لیں اب تم خود سوچ لو کہ اندھی اور مکروح چہرے والی عورت کا مستقبل کیا ہوگا تمہارا شوہر بہادر بننے کی کوشش کر رہا تھا اس نے ایک افریقی شخصیت سرگشاکہ کو چھپا کر رکھا ہے میں چاہتا تو تمہارا گلہ سوتے میں کٹوا دیتا اور اس کے جسم کا ریشہ ریشہ الگ کر دیتا لیکن میں نہیں چاہتا کہ کسی پر خواہ مخواہ تشدد کروں اس لئے میں تمہیں ہوش دلایا ہے اگر تم جانتی ہو تو بتا دو ورنہ عمران نے سرد لہجے میں کہا مجھے نہیں معلوم تم یقین کرو مجھے نہیں معلوم روسیلا نے خوف سے کامتے ہوئے لہجے میں کہا اوکے ٹھیک ہے میں نے تمہیں ایک موقع دیا تھا جو تم نے ضائع کر دیا جولیا اس کی گردن کارڈ دو یہ ہمارے لی بیکار ہے عمران نے سرد لہجے میں کہا تو جولیا نے تنویر کے ہاتھ سے خنجر لے لیا رک جاؤ مجھے مت مارو میں بتاتی ہوں وہ اس ایکوٹی کے نیچے تیخانے میں موجود ہے روسیلا نے چھیکتے ہوئے کہا تو عمران نے ہاتھ اٹھا کر جولیا کو روک دیا کس تیخانے میں اور کہاں سے راستہ جاتا ہے عمران نے کہا درمیانی رہداری میں ایک بورڈ ہے جس پر سرخ رنگ کا بٹن موجود ہے اس بٹن کو پریس کرو تو دیوار درمیان سے کھل جائے گی اور نیچے تیخانے میں جاتی ہوئی سیڑیا نظر آ جائیں گی نیچے باقاعدہ ایک بیڈروم موجود ہے وہ فریقی آدمی وہیں موجود ہیں روسیلا نے جواب دیا سوچ لو اگر تم نے غلط بیانی کی ہے تو اب بھی تمہارے پاس وقت ہے پھر شاید وقت تمہیں نہ ملے گا عمران نے وہ راتے ہوئے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں تم لے جاؤ اسے لیکن میری اور میری شوہر کی جان بخش دو روسیلا نے کہا جولیا تم اس کا خیال رکھنا اگر یہ کوئی غلط حرکت کرے تو بے شک اسے گولی مار دینا عمران نے کہا اپنے تنویر اور کیپٹن شکیل کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر گئے وہ تیزی سے اس بیڈروم سے نکل کر دوبارہ پہلے والی رہدائی میں آ گیا یہاں واقعی ایک بورڈ موجود تھا اور اس بورڈ پر ایک چھوٹا سا سوکھ رنگ کا بٹن بھی موجود تھا عمران نے بٹن پریس کیا تو سر کی آواز کے ساتھ مقابل کی دیوار درمیان سے پھٹ کر علیدہ ہو گئی اور نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں نظر آنے لگی عمران تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا سیڑھیوں کے اختیدام پر ایک دوازہ تھا جسے باہر سے لوگ کیا گیا تھا عمران نے لوگ کھولا اور پھر ایک طرف کو ہٹ کر دوازہ کھول دیا لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ سامنے ہی بیڈروم تھا جس میں بستر پر ایک افریقی سویا ہوا تھا لیکن وہ کسی طور پر بھی سرگشاکہ نہ تھا البتہ اس کا چہرہ سرگشاکہ سے ملتا جلتا تھا عمران تیزی سے آگے بڑھا اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کی تاثرات نمائیا تھے یہ تو سبدر ہے عمران صاحب عمران کے پیچھے آنے والے کیپٹرن شکیل نے کہا اس کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی ہاں واقعی یہ تو سبدر ہے اسے گیس سے بے ہوش کیا گیا ہے مگر کیا مطلب یہ یہاں کیسے آگیا سرگشاکہ کہاں چلے گئے عمران نے حیرت سے بربڑاتے ہوئے کہا اور دوسرے ہی لمحے ایک خیال کے آتی وہ بے اختیار اچھل پڑا اوہ اوہ میں سمجھ گیا تو سرگشاکہ سبدر کے روپ میں کاملون پہنچ گئے ویری گوڈ یہ یقیناً سبدر کی پلیننگ ہوگی ویری گوڈ عمران نے انتہائی مسرد بھری لہجے میں کہا اور کیپٹن شکیل اور تنویر کے چہنوں پر بھی مسرد و تحسین کے تاثرات اُبھر آئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے آپ کو بروقت مل سکے